تحجد کے وقت یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی کسی انسان اگر کچھ چیز شدت سے چاہیے اور وہ تحجد پر اٹھ کے اس کے لئے دعا نہیں مانگ رہا مطلب وہ سچا نہیں ہے اپنے پیار محمد میں اس چیز کے لئے تو تحجد کے ٹائم دعا جو ہے نا وہ دعا تحجد ٹائم نیور میسیس ٹارگٹ نیور میسیس ٹارگٹ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی آج آج ہی کہ میں نے حدیث پڑھی اللہ سبحانہ وتعالی تحجد کی ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں گناہ کیا وہ رات کو بشوال ہے اور جو رات والے گناہ گاران کی دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں جو رات کو گناہ کر کے وہ دن میں بشوال ہے اور یہ ہوتا رہا ہے جب تک سویج مغرب سے تلور نہیں ہوتا تمہارا پاس ٹائم ہی ٹائم ہے جب تک یہ سانس آ جاری ہے توبہ کی دروازے کھلے ہیں لیکن جب غراب تک پہنچی نہیں جب رویا پہنچی پھر کچھ نہیں ہوگا پھر چانس ختم ہو جائے گا اس طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے اور یہ کس کے لیے ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے وضو کر کے اور رات کے اذکار جار کے سویا تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھلے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گا ہمارے کسی دفعہ آنکھ کھلتی ہے رات کو اور ہم دعا نہیں کرتے اس آنکھ دیکھا ٹائم دیکھا کروٹ بدلی اور دعا ڈاز تو کوش کریں وضو کر کے اور اذکار کر کے سوئیں جو رات کے اذکار ہیں اور پھر جب بھی آنکھ کھلے رات اللہ اس ٹائم دعا قبول کرتے وہ کون سی سیچویشن ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے نمبر ون سجدہ انسان اللہ تعالی کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسرت سے دعا مانگے اور ہم لوگ بس تین دفعہ سبحان ربی اللہ علیہ بڑھ کے اڑ جاتے ہیں یا پانچ دفعہ پڑھ لی یا جس کو بہت ہی ایمان تازہ ہو اس کو سات دفعہ پڑھ لی سبحان اللہ جو دعا مانگنی ہے مانگیں عربی میں ہو جو دعا مانگنی ہے مانگیں اپنے بیٹے کے نام لے اپنے رزق کیلئے مانگیں جو دعا مانگنی ہو مانگیں یہ جائز ہے اسلام میں فرض نماز میں ہو جو نفل نماز ہو اللہ کے ایمان کتنی دعائیں مانگیں یہ دعا کسرت سے دعائیں مانگیں ہمیں تو صرف ایک یا دو دعائیں ہیں میکسیم تین دعائیں آتی ہیں اکثر لوگوں صرف سمار ربی اللہ آتی ہے اور اسی پہ کام چلا رہے ہیں تو اس کو کسرت سے مانگیں اس طرح سے دعا بیٹھوین آزان اور اقامہ آزان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے بھانیڈ پرسن اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میں وہ بتا رہو باتیں ہیں کہ میں آپ کو حدیث پڑھوں نا آپ کہا ہے لیکن یہ وہ رد ہی نہیں کی جاتی اتنا کافیڈنس سے کہا مسئلہ کہ ہمارے دنے کافیڈنس نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار پتہ نہیں لگ رہی ہے اگزیجریٹڈ ہو رہا ہے سبحان اللہ صحابہ نے دنیا میں چینج کیسے لائے دعاوں کے ذریعے لائے اور منت کے ذریعے لائے ہم لوگ آج سے ذریعے لائے ہیں نہ دعائیں کرتے ہیں یا نہ کچھ کرتے ہیں تو جمعہ کے دن بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے اور کچھ مفسرین نے بتایا کہ وہ اسر سے مغرب کا ٹائم ہے لیکن حدیث پر منچن ہے کہ جنرلی جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور تو اس پہ ہم نے دعا کرنے چیئے عرفات کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں جہاد کے میدان میں جو شکر جہاد پہ گیا ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں بارش کا ٹائم جس سے کل برسوں بارش ہو رہی تھی ہم لوگ سٹوریز پہ اپ ڈیٹ پہ اڈیٹ کر رہتے ہیں اور دعائیں نہیں کرتے ہیں تو دعا کریں اس ٹائم مطلب کون سا انسان ہے اس سے کچھ نہیں چاہیے کوئی ہاتھ کھڑ کر رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ سے کوئی بھی نہیں ہے ہم سب محتاج ہیں ہم سب فقیر ہیں ہم سب کی بہت سری خواہشات ہیں ہمیں چاہیے لیکن ہم دعا نہیں مانگتے ہیں ہم مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا you will not get it if you will not ask for it تو ask for it انشاءاللہ ٹھیک ہے after the end of fourth salah نماز کے اختتام پہ چاہیے اس میں انہوں میں وہاں کی دو رائے ہیں اور جتے جو authentic رائے ہوئی ہے کہ نماز سے اختتام پہ سلام سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا جس میں آپ نے الدحیات اللہ اور درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کیلئے پڑھ ہی اور الدحیات تو کیا اللہ کی حمد و سنہ ہے اور درود کیلئے لیکن درود ہے آپ نے ہنگ بھی کر لیا درود بھی پھیلیا اب this is the time کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے اللہ کی حمد و سنہ ساری نمازیں بیان کی عربی میں عربی میں نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے وہ عربی میں پڑھا جائے اس میں خوش علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اپنی نہیں ہے کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے عربی میں دعائیں آسان ہیں انسان سیکھ لے ترجمہ سیکھ لے اور بہت جامع دعائی بھی ہیں ٹھیک ہے اللہم انیسلکم فضلک یہ دعا بندہ کر لیں اللہم انیسلکم والعافیہ یہ دعا کر لیں اللہم انیسلکم الہدا والتقا والعفاف والغناء یہ چار چیزیں مانگیں ہدایت تقوی افافا مطلب آفیت اور غناء کتنی جامع دعا ہے تو مانگیں انشاءاللہ مسلم اذکار ہے وہ کر لیتا ہے اب اس کو چاہیے کہ دعا مانگے ٹھیک ہے لیکن نماز کے بعد جو سارے کٹھے مل کے کٹھے مل کے ہاتھوں کا اٹھانا اور کٹھے مل کے استعمالی دعا مانگنا یہ کبھی کبھی تو لیکن یہ ثابت ہے لیکن ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنانا یہ ثابت مانگا ٹھیک ہے تو انسان کو اپنی ہی دعا مانگنے چاہیے لیکن لوگوں نے اپنی دعا پر مانگنا چھوڑ دی انفرچنیٹلی مانگنی چاہیے دعا ٹھیک ہے کسی کی پیچھے دعا مانگنا اس کی کمر کی پیچھے مطلب اس کی absence میں حدیث باتا کہ تم اپنے بھائی کے لئے اس کی پیچھے دعا مانگو گے تو جو دعا تم اس کے لئے مانگ رہے ہو فرشتہ تمہارے لئے دعا مانگ رہا تو کبھر میں کہتا ہوں یا اللہ میرے بھائی کو رزق دے اس کو عزت دے اس کو نیک بنا تو میرے تو بڑے گناہ ہے شرط میرے دعا قبول نہ ہو لیکن فرشتہ حالانکہ نورانی مخلوق ہے ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کے دعا شرط میرے لئے قبول ہو جائے تو اس لئے کسی کی پیچھے دعا مانگیں زمزم پیتے وقت زمزم اسی کیلئے جس کیلئے پیا جائے مطلب کیا حدیث کا کہ جب زمزم پیئے تو جو دعا مانگیں اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمزم پیتے تھے کیا دعا مانگتے ہیں اللہ حمد حسن کو علم نافعن اور رزق انطیبن وہ شفاء من کلی دعا یہ اللہ مجھے رزق علم نافع اتا کر رزق اتا کر اور شفاء اتا کر ہر حال ہوتی تو یہ دعا پڑی جامع دعا مانگتے تھے وہ زمزم پیتے ہوئے اسی طرح سے ملتزم بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں دعا کی جو ایکسپنس ہے نا وہ کس طرح سے ہوتی ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے یا پھر دعا جو ہے آنے والی آفت اتا دیتی ہے ایک سن دعا مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے کہتا ہے یار میری دعا قبولی نہیں ہوتی اس کو کیا پتا کہ اس پہ جو آفت آنے والی تھی اس کا جو آج صبح ایکسینٹ ہونا تھا اللہ نے اس سے بچا لیا اس کو اس کی آج جو ٹانگ ٹوٹنی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کی بدلے اس کا آج جو بچہ گرنا تھا اس کو خدا رہا خیال سے کچھ چھوٹ لگنی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کی بدلے لیکن انسان بڑا خولکل انسانو عجولہ بڑا جدباس پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ یا دعا قبول کر لیتے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں قیامت کے دن بہترین بڑے بڑے عجر اور ریوارڈز دیتے ہیں قیامت دن دن کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عجر دے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ پہاڑوں جاتے ہیں بڑے عجر ہیں نا یہ بھی تمہارے ہیں یا اللہ ایک ایک نیکی کو مطلب ترس رہا ہوگا جیسے یا اللہ اتنا بڑا ریوارڈ میرے تو ملے لیا انہوں نے کہا میرے بندے جو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھے ہیں دنیا میں یہ ان کا عجر ہے تو وہ وش کرے گا کہ کاش اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو اور مجھے آج سب کچھ ملی جاتا ہے تو دعا کبھی زائے نہیں ہوتی یا مل جائے گی دعا یا قبول ہو جائے گی یا کیا ہوگی بلا ٹال دے گی یا آخرت میں اس کا عجر مل جائے گا